کو روزگار مہیا کرانا ایسے میں سی ایم یوگی کے عادش پر ایک کاری جوجنا تیار کی گئی جس پر عمل کرتے ہوئے بیتے آٹھ مہینوں میں آٹھ نربھر پیکچ کے ذریعے چھے لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو چالیس نئے اکائیوں میں چھبیس لاکھ باسٹھ ہزار نو سو ساٹھ لوگوں کو روزگار مہیا کرائے گیا اس کے علاوہ سی ایم یوگی کے نردیش پر بنائے گئے سیوہ یوجن پوٹل کے ذریعے بھی پانچ لاکھ پچیس ہزار نو سو اٹھتہ لوگوں کو روزگار ملا ایسے میں یوگی سرکار کی اوڈی اوپی یعنی ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یوجنہ گیم چینجر ثابت ہوتی ہے ایم ایس ایم ایو بھاگ کی اس یوجنہ سے لاکھوں کو روزگار ملتا ہے وہیں آٹھ نربھر پیکچ کے ذریعے چار لاکھ چوبیس ہزار دو سو تیرہ سی پرانی اکائیوں کو ایک ہزار بیانوے کروڑ روپے کا لون دے کر پرانے روزگار بچائے رکھا گیا اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار مہیا کرانے کے لیے مکہ منتری نے سیوہ یوجن پوٹل بھی شروع کر آیا اس پوٹل کے ذریعے بھی بیٹے تیرہ دسمبر تک پانچ لاکھ پچیس ہزار نو سو اٹھتہ لوگوں کو روزگار بلا گرامے بکاس کا پنچائتی راج کا نگر بکاس کا جہاں بھی تھی اس پرکریہ کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کیا چار ورس میں چار لاکھ سیدک نیوکتی کی پرکریہ کو پوری پاردرسی طریقے سے پور آگے بڑھاتے ہوئے پردیس کی سیوہ اور جا کا اپیوک پردیس کے نرمان میں پردیس کے بکاس میں ہم لوگوں نے لینے کا کارے کیا ہم لوگوں نے لگ بک ساڑھے چھ لاکھ ایم ایس ایمی ایکائیوں کو بینکوں سے لگ بک بیس ہزار کروڑ روپے کے رن بھی اس دوران اپلبد کروائے ہیں پہلے سے جو ستاپیت یہاں پہ ہمارا ایم ایس ایمی ایکائیاں ہیں ان کو بھی لگ بک گیارہ ہزار کروڑ روپے کا رن پردیس کے اندر ہم لوگوں نے اس دوران اپلبد کرائیا ہے جیہاں اتر پردیس میں روزگار کی جو موجودہ استھیتی ہے نوکریوں کی بہار ہے ان تمام باتوں کو لے کر ہم چرچہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ دو خاص امام بھی جڑنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ اوپی مشرہ جڑ گئے ہیں مشرہ جی سواگت ہے آپ کا چرچہ میں ساتھی ساتھ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ نویڈا سے ایم ایس ایمی ادکش شیف کمار جی بھی جڑ گئے ہیں شیف کمار جی میں آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں اور سب سے پہلا سوال اوپی مشرہ جی میرا آپ سے ہے ایک طرف روزگار کو لے کر سرکار کے آکڑے ہیں دوسری طرف اپکش روزگار کے مدے کو لے کر آپ پر لگاتار وار بھی کرتا رہا ہے پلٹ وار بھی کرتا رہا ہے اگر ہم بات کریں گراؤنڈ رپورٹ کی ہم بات کریں ان تمام رپورٹ کی جن کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بیروزگاری در میں گراؤٹ لگاتار درج کی جا رہی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آکھتے ہیں اور اسے کس طرح سمجھائیں گے جنتا کو آپ دیکھیں دیبیان سبھی آپ نے جتنے آکڑے دیئے یہ سبھی آکڑے تتھ سے تتھپون آکڑے ہیں اور جس طرح سے سرکار نے اس کورونا کال میں جو سرمیکوں کا خیال رکھا سرمیکوں کا دھیان رکھا سرمیکوں کی جو سکل میپنگ کریں ان کے لئے جو روزگار کا سجن کیا یہ سب سے بڑی اپلپدی سرکار کی سامنے آئی ہے اور آکڑے یہ ساپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سماجوادی پارٹی کی سرکار جو پہلے تھے انہوں نے جتنے روزگار اپن کیے اس سے دوگرے روزگار چار لاکھ سے زیادہ ایوان کو ہم نے تو صرف سرکاری نوکری دی ہے اور قریب ایک کروڑ سے زیادہ ایسے روزگار کے آفر سرکار نے اتپند کر رہا ہے جو سرکاری نیجی سب ملاکے جہاں ہم اس کو بولتے ہیں کہ روزگار کے آفر سر وہ سرکاری ہو نیجی ہو کسی بھی مادھیم سے ہو لوگوں کو روزگار سریجن ہو وہاں پہ ان کو سوار روزگار ہو یا وہ نوکریہ ہو کسی بھی طرح سے ان کی انگیجمنٹ ہو جہاں سے وہ اپنی آئے پرابت کر سکے ایسے تمام بدھا ہے تمام ایسی روزگاہیں ہیں سرکار کی مکمانٹری کی روزگار ہے سوار روزگاری ہوجنا ہے ایسے جو جب ہم کروڑکاز میں بھی ایسے کئی ساری سکمر سرکار لے کے آئے جس میں لوگ کو روزگار ملا سٹارٹ اپ ہے سٹارٹ اپ میں میں سرکار نے لوگ لوگ کو پرموٹ کیا وہاں لوگ کو روزگار ملا ڈیفرنس کوریڈور ہے وہاں پہ کرے کرے میں چریس لاکھ لوگ کو روزگار ملنے جا رہا ہے اور اتنے فار ائرپورٹس بنے ہیں ہم نے انفرا میں دھیان دیا ہے اور جتنا دیکھیں ابھی اتر پردیس میں پانچ انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اصطحپنا ہونے جارہی ہے پہلے سے بھی دو ہے تین ائرپورٹ بن رہے ہیں اور سترہ ائرپورٹ ابھی یہاں پہ میں آلیڈی کام ہو چکا ہے اور وہ کاریسیل ہونے کی انتظام ہے پندرہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی ایکسپریس پر سڑک بنائی جارہی ہے یہ سب روزگار سیجن کے سادل ہیں اتر پردیس میں لگاتار سرکار نے یوگاوں کا ذھیان رکھا ہے اور جو لوگ کامگار ہیں اور سیجن کے نسائے میں ہم ہیں محلاؤں کے لئے بینکنگ سکھی روپ میں ہم ان کے لئے روزگار سیجن کرنے کا کام کر رہے ہیں واہ بھیhesion وہاں بھی روزگار سیجن کا کام ہماری سرکار کر رہی ہے لگاتار ایم ایس ایم ای کے چھر نے قریب دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا رینڈ دیا ہے تاکہ اس سیکٹر میں سب سے زیادہ روزگار اتپن ہو سکے ایسی تمام کتہ ہیں اور تمام ساری اجلاعوں کے ساتھ تو یہاں پر شیف کمار جی کو بھی چرچہ میں شامل کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے شیف کمار جی سرکار کے آکڑے ہیں اتر پردیش میں سب سے زیادہ شرمکوں کو روزگار ملا ایم ایس ایم ای سیکٹر میں کئی اکائیوں کو رینڈ ملا یہ تمام فیکٹرز کتنے کارگرد ثابت ہوئے جس کے تحت سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے روزگار روزگار اور روزگار سجن کے لحاظ سے اتر پردیش باقی راجوں سے بہت آگے ہے دیکھیں اتر پردیش لگو ادوگ سقسم جو ایم ایس ایم ای کے انڈر آتا ہے اس کی ریڈ کہا جاتا ہے اور اس کو ہارے یوگی جی نے ساکار کیا ہے ہمارے اس کو اس میں سب سے پہلے انہوں نے اوڈی پی اوپی اوڈینا لاغو کر کے ایک ڈشٹی کے اکتپاد جی جی ایک جلہ اکتپاد کی اوڈی اوپی لاغو کر کے سب سے پہلے ہمارے جو جلے تھے جو ان کے روزگار تھے جو وہاں پہ کوسل دھوگ تھا اس کو دنیا کے سامنے لانے کا کام کیا ہے اس سے ہمارے لاکھوں یواؤ کو لاکھوں کارگروں کو کام ملا ہے وہ ایک جلے کا اتپاد میں وہاں پہ کام ملا ہے اور جی جی بلکل بلکل یہ اپنے جو باتیں رکھی ہیں میں اس کے ایک سرے کو پکڑتے ہوئے واپس چلتا ہوں مشرہ جی کے پاس مشرہ جی آکڑے کہیں نہ کہیں اس بات کی تزدیق کرتے ہیں کہ سرکار کا کام کاج کیسا ہے سرکار کی جو نیتیاں ہیں سرکار کے جو فیصلے ہیں وہ کتنے کارگر ثابت ہو رہے ہیں دو ہزار سترہ سے پہلے کا بیروزگاری کا اکڑا بیروزگاری در کا اکڑا اور موجودہ بیروزگاری در کا اکڑا اس میں کافی فرق دیکھنے کو ملتا ہے کیا یہی آپ کی سرکار کی سب سے بڑی سفلتہ بھی سبانتے ہیں دیکھیں یہ تو آنکڑوں کی بات ہے آنکڑوں کی بات ہے اور نشطر سے جو کام ہوا ہے وہ آنکڑے بول رہے ہیں اور وہ جمین پہ بھی دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے لوگوں کو کام کا آفسر ملا ہے دیکھیں جب ہماری سرکار بنی 2017 میں تو ہم نے سب سے پہلے اتر پردیس میں ایک ایوپی انویسٹر سممیٹ کیا جس میں قریب ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپے کا ایمیو سائن ہوا جس میں سے دو سے ڈھائی کروڑ کے تو کام آلیڈی دو سے ڈھائی لاکھ کروڑ کام آلیڈی اتر پردیس میں ستھاپیت ہو چکا ہے اتنا بڑا ایمیو کبھی سائن نہیں ہوا اور دیکھیں یہ جب سرکار آتی ہے جب سرکار لوگوں کے ساروکار کی ہوتی ہے جب کانون بیوفتہ صحیح ہوتی ہے جب سب کچھ ایک جو فیوریبل کنڈیسنس ہوتے ہیں جب سرکار اس میں کام کر رہی ہوتے ہیں ڈوجگار کے آفر آتے ہیں سوشاسن آتا ہے اور لگاتار اتر پردیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کانون بیوفتہ سوشاسن میں جس سے صدار ہو رہا ہے لوگوں کا بشواس بڑھ رہا ہے انبیسٹر کا بشواس بڑھ رہا ہے اور انبیسٹر کے بشواس بڑھنے سے ہی لگاتار یہاں پہ آپ دہیں گے ابھی پورے دیش پورے بشو کا دھیان بھارت میں اور بھارت میں اگر کسی بھی کمپنیوں کا ہے اتر پردیس میں آپ دیکھیں بھارت اس سمیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی موبائل منفیکشن کمپنی ہے جس میں اتر پردیس کا بہت بڑا یوگدان ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں اتر پردیس میں ڈاٹا سنٹر بن رہا ہے اتر پردیس میں فرم سٹی بنانے کا کام چل رہا ہے ایئر پورٹس بن رہا ہے ہائی ویز بن رہا ہے ہائی ویز انفارمیشن ویز بن رہا ہے لگتار جو کرانتی اتر پردیس میں آ رہی ہے یہ اسی سوشاسن کا ہمارے مکہ منتری کے دورہ جو سوشاسن دیا جارہا جو سوشاسن کی سرکار چل رہے یہ سب اسی کا پرنام ہے اور روزگار کے آفر تو ملے ہیں آپ سٹارٹ اپ دیکھیں آپ مہیلاؤں کو دیکھیں اور جو بھارت سرمی کا سب کے لیے کام دیا ہے اور لگتار اس کی وردی ہو رہی ہے اور ابھی دیکھیں ابھی ہم نے مکہ منتری سوار روزگار یوزنہ سٹارٹ کیا ایک کروڑ یواؤں کو روزگار دینے کی پرکیریہ سرکار پراؤرم کر چکی ہے جس میں ان کو سستدر پر لون دیا جائے گا جس میں ان کے لئے لون کی بہت ساتھ کی گئے بینکوں سے بینک کو لون دیں گے اور اس میں روزگار سیجن ہوگا لگتار روزگار اتپن ہوگا تو سرکار لگتار کام کر رہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے شیف کمار جی ورن ڈسٹکٹ ورن پررکٹ یوگی سرکار کی اس یوزنہ کو ایک گیم چنجر کے طور پر بھی دیکھا اور سمجھا جاتا ہے کیا اس سے بھی بہت بڑا فائدہ پہنچا جی بلکل بلکل اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے یہ گیم چنجر کے روپ میں ہی دیکھا جا رہا ہے یہ یوگی سرکار نے 2018 میں اس کو شروع کیتی اس کی اور اب 3 سال اس کو ہونے کو آ رہے ہیں 3 سال میں ہم اپنے نیریات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نیریات 3 سال میں 30% بڑا ہے اس یوزنہ کے اندر ٹھیک ہے اور دوسری اہم بات کی ایک گراؤنڈ ریلیٹی میں آپ سے اور جانا چاہوں گا کہ روزگار کیسیجن کے لحاظ سے سرکار کے وہ کون کون سے فیصلے ہیں جو کافی اہم ثابت ہوئے دیکھئے فرکار کے بہت سارے فیصلے ہیں جیسے دیکھئے مدرہ یوزنہ ہے مدرہ یوزنہ کے اندر چھوٹے ویپاریوں کو لون دیا جا رہا ہے اس میں آپ ایک پھل وکریتا فیلی کے ایک سبجی کی دکان والا آپ کا ایک کار ریپیر والے تک کو لون دیا جا رہا ہے جس سے کہ وہ اپنا ویپار شروع کر سکے اور وہ ہمارے ویپار کی ساتھ میں کھڑا ہو سکے ٹھیک ہے مشرا جی سرکاری نوکری کو لے کر بھی آج مکہ منتری یوگی آیتنات نے یہ بات کہی کہ چار لاکھ سرکاری نوکریوں دی گئیں چار سال کے کارکال میں یہ آکڑا سرکار کی سفلتا اور آنے والی چنوٹیوں کس طرح سے درش آتا ہے دیکھیں دیبیانس یہ بلکل سپسٹ ہے پچھلی سرکار بھی ہماری پانچ سال کی چلی ہے جو سماجوازی پارٹی کے سرکار تھی اس میں انہوں نے کتنے سرکاری نوکریوں دی اور ہم نے کتنے سرکاری نوکریوں دی یہ آپ سپسٹ دیکھ چکتے ہیں چار لاکھ سے زیادہ تو ہم نے سرکاری نوکری دے چکے ہیں اور پورے اور مکھمنتی نے بڑا جھوڑ دیا اس بات پہ کہ پورے پاردرسی طریقے سے ہم نے نوکریوں دی ہیں کہیں بھی گھوٹالے کی کہیں بھی سفارس کی اور نیمت تاکی کوئی بھی سمحونا ہے نہیں ہے پاردرسی طریقے سے یواؤں کو اس پردیس میں روزگار ملا ہے ایک دوسرا کہ ابھی جو بھی ہمارا سمیں بچا ہے مکھمنتی جی نے آوشہ کروائی کرتے ہیں قریب قریب تین لاکھ سے زیادہ ایسی وقینسیوں کو چنجھت کیا گیا ہے جو اگلے ایک سال میں ان کو بھی بھر دیا جائے گا ایسی سرکار کی یوجنا ہے اور سرکار روزگار کے آوثر جس میں سٹارٹ اپ ہے جس میں جیسے ابھی بتایا کہ O.D.O.P. ہمارا ایک ایک میشن ہے اکتر پردیس میں کہ جتنے جلے ہیں ان سب کے پہچان ہے اور سب اپنے جلوں میں اپنے پہچان کے پردکٹ پر کام کریں اور اس پردکٹ کو اپنے دیس میں نہیں بیدیسوں میں پہنچائیں لگتار ایسے کام ہو رہا اُننت کرسی کے سادن اپنایا جا رہا ہے ابھی دیکھئے آپ اپنے سٹرالبری کے کھیتے یہاں پہ بندیل کھن سے لے کے اور کشی نگر میں ہو رہی ہے ایسے لگتار رہی ہے تاکہ آپ ایسے نئے سازن لے کے آئیں اور اپنی آئے بڑھائیں تو کشانوں کی آئے بھی بڑھ رہی ہے اس میں یوہاں کو روزگار بھی مل رہا ہے جو ہمارے کامگار ابھی کورونا کال کے سلکٹ سے ہم لگتار ابھی ابھی ہم روبر ہوئے ہیں لیکن اتر پردیس ہے کام پورے دیش میں سب سے اچھا رہا ہے سب سے زیادہ اگر کوئی کامگار باہر سے آئے ہیں اتر پردیس کے لئے ایک چیلنج تھا اور ہم نے آپدہ کو آسر میں بدلا اور ان سبھی کامگاروں کو ہم نے روزگار دیا یہاں اور یہاں ہم نے آسر دیا ہم نے ان کی سکل مپنگ کری وہ جس کام میں پارنگت تھے وہاں یہاں کو کام اپلت کریا گیا منرگا میں بھی لگتار کام یہاں پہ انہوں کو کام دیا گیا اور کسی کو کھانے کے دکھنے لگتار ہر چیز کو لے کے اتر پردیس اپنے آپ میں ایک بیچمارک اسطح پیت کیا اس پورے کورنا کارف لے کے اور جب سے ہماری سرکار بنی ہے ہم لگتار کام ہم لگتار کام کر رہے ہیں ہم کیٹا سنٹر پہ کام کر رہے ہیں ہم جو ہمارے گاؤں میں جو لوگ بینکنگوں جو جیسے کسی کسی کو بینکنگ پرانے دکھت ہوتی ہے وہاں ہم میلاؤں کو بینکنگ سکھی کے روپ میں وہاں وہاں حملے کیا رہے ہیں سامدھا ایک سو چالے میں بھی ہم وہاں ایک ایک بینکنگ کو روزگار کے اوفر اپنے بشکار جی آپ نے ایسے لگتار سادر جس سے اتر پردیس کی سرکار آپ نے آپ نے کورونا کار کا ذکر کیا تو میں ایک سوال شیف کمار جی سے بھی لنا چاہوں گا شیف کمار جی کورونا کار کے دوران صرف اتر پردیس ہی نہیں دیش ہی نہیں بلکہ پورا وشو آردھک موڑچے پر کافی پروہاویت ہوا ایسے میں اب یوگی سرکار نے پچھلے آٹھ مہنے میں جو فیصلے لیے ہیں اس سے استطیق کتنی بدل پائیں ہیں روزگار سریجن کے لحاظ سے یہ بہت مہتپور ہویاتا ہے خاص کر ایم ایس ایمی سیکٹر میں دیکھیں میں نوڑا سے آتا ہوں کورونا کال کے دوران نوڑا میں بہت ساری سمسے دوران جتنے بھی یہاں پہ گارمنٹ انڈسٹری تھی پی پی کٹ کی انڈسٹری تھی سب ہی کو عادیز دیے کھولنے کے سب ہی کمپنیاں کھولی کورونا کال میں چلی سب کو روزگار ملا جی شیف کمار جی بچھاؤں گا کہ آپ تھوڑے ایک کیس ٹیڈی بتائیں آپ کے آس پاس جو انڈسٹریز ہیں ان کی آپ نے اس وقت جو حالات دیکھے تھے کورونا کال میں اور شمکوں کی جس طرح سے پلائن ہو رہا تھا انہیں پھر واپس بھی آئے انہیں نوکریہ بھی ملی روزگار بھی ملا کس طرح سے تصویر بدلی پچھلے آٹھ مہینوں میں دیکھیں پچھلے آٹھ مہینوں میں بہت تصویر پوری کے پوری بدل چکی ہے ہم نے کورونا کال میں یہ دیکھا کہ جو ورکروں کی حال اسطحیت تھی تھی ہم نے انہیں پورے اندوسطان نے دیکھا کہ کیسے وہ گھر جا رہے کوئی پیدل جا رہا ہے کوئی بس میں جا رہا ہے لیکن دیرے دیرے اس طرح کابو میں آئی ہماری یوگی سرکار کی وجہ سے آئی ہے ان کی نیتیوں کی وجہ سے آئی ہے سارے ورکر دوبارہ آ چکے ہیں سبھی کمپنیوں میں آج ورکر ہیں کورونا کال میں اسطحیتی یہ ہو چکی تھی جس کمپنی میں سو ورکر ہوتے تھے تو اس میں مسکل سے دس ورکر بھی نہیں بچے تھے آج اسطحیتی بلکل کنٹرول میں ہے اور سبھی کمپنیوں میں سبھی طریقے سے کام چل رہا ہے اوپی مشرا جی اب بات کرتے ہیں چیلنجز کی آکڑے کہیں نہ کہیں کسی بھی سرکار کی سپلتہ اور آسپلتہ کی کہانی بیعہ کرتے ہیں لیکن چنوٹیاں صرف ان آکڑوں تک سے مہتنے جاتی ہیں آنے والے وقت میں روزگار سجن اور بھی تیزگتی سے ہو سکے اس کے لئے بھی اور بھی کئی قدم اٹھائے جانے ضروری ہیں اس کو لے کر آپ کا ریکشن نہیں دیکھیں بلکل آپ کوئی بھی بکاس کے کارے کرتے ہیں تو ہمیشہ صدھار کی اور اس میں اور بڑھوتری کی گنجائز ہم اور بڑھوتری کی گنجائز ہمیشہ ہی رہتی ہے جب بھی کوئی روزگار سجن کے کام ہم آگے پڑھاتے ہیں تو لگتا اس کی سنکھیا میں بڑھوتری کرنے کے لئے سرکار کا پریاس اور کسی بھی ایڈین مقge کو پریاس لگتا رہتا ہے اس کے لئے سرکار ان کو پرموٹ بھی کرتی ہے سمیں سمیں پہ جو ان کی جورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا بھی کرتی ہے ان کو لون بھی دیتی ہے اور ان کے ان کے لیے جو environment ہے proper نڈسٹری promotion environment ہے اس کو بھی سرکار اس پہ لگتا کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم بھی کام کر رہے ہیں سرکار اس پہ کام کر رہی ہے اور روزگار سیجن کے جو نئے نئے آسر ہیں سرکار ان کو بھی تلاس کر رہی ہے آپ دیکھیں سٹارٹ اپس میں سٹارٹ اپس کو لگاتار سرکار سرکار پرموٹ کر رہی ہے قریب اٹھارہ سو سے زیادہ سٹارٹ اپس اتر پردیس میں کام کر رہے ہیں جس میں یو پی اینجل نیٹورٹ بڑھائے گئے ہیں تاکہ ایسے جو روزگار ابھی دیکھیں لگاتار انکیبیشن سنٹر بنایا جا رہے ہیں اتر پردیس میں تاکہ نئے روزگار سیجن کے آفر میلي ہے ہمیسا ہی یہ سرکار کا پریاف رہتا ہے جو پرانے روزگار ہیں وہ اسٹیابلس روزگار ہیں وہ رہے ہیں جو نئے ادیوگار ہیں ان کو ہم اسٹاپیت کریں جو نئے آنے والے ہیں ہم ان کو پراموشن دیں تو یہ پورے تین اسٹیج میں سرکار کام کر رہے milk اور ہماری سرکار اسی اسٹیج میں کام کر رہی ہے جو پہلے کہ روزگار ہیں ان کی جو روزگار ہیں وہ رہے ہیں نئے روزگار آئیں اور جو آنے والے ہیں ان سنبھانوں کی تلاز کریں سرکار آکڑوں کے ذریعے اس بات کو لگاتار دور آ رہی ہے آپ دونوں ہی مہمانوں کا شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے اور فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زیوتر پردیش اترا کھائیں چار ورس میں چار لاکھ سیدک نیوکتی کی پرکریہ کو پوڑی پاردرسی ترکیسی پورٹ آگے بڑھاتے ہیں